پرشاند بوشن ان کے ساتھ دو تین اور وکیل وہاں پر پہنچے ہیں جو ملاقات کے لئے وقت مانگ رہے ہیں ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے باہر نکل کے پھر کیا کہیں گے اس کا تو ہم لوگ انجار کر رہے ہیں لیکن فانسی کو لے کر جب صبح کیا ڈیتھ وارنٹ تیہ ہے صبح ساتھ بجے کا اور ناکپور سے ہماری باتچیت جو ہو رہی ہے اس میں یہ بھی جانکاری دے دے گئے گی پریوار والے رات میں مل سکتے ہیں ڈیڈ وارڈی سوپ دی جائے گی ممبئی پولیس نے کہا ہم نے سرکچہ ویوستہ کر لی ہے یعنی ایک طرف وقت دیرے دیرے نزدیک پہنچ رہا ہے صبح ساتھ بجے کے اور دوسری طرف پریاس دلی میں ہو رہا ہے کہ ہماری بات سنی جائے کیا یہ بیچ میں ایک گیپ ہے جو نجر آ رہا ہے جس میں لگاتار جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ فانسی کو لے کر پوری بحث ابھی پوری نہیں ہوئی ہے ان کو یہ لگ رہا ہے اور راشپتی کے طرف سے دوسری طرف میسج آیا کہ دھائی گھنٹے ہم نے بات چیت کی سمجھا ساری چیزوں کو اور ایک ایک باریکیوں کو سمجھنے کے بعد یہ رائے نکل کر آئی کہ آپ کی یاچکہ دیا یاچکہ جو ہے خارج کی جا رہی ہے پھر یہ کنفیوزن کیوں ہے اتنی رات میں دیکھیں کنفیوزن صرف اس بات کے لیے ہے پرسون کیونکی کانون کے جانکار اس بات کو کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کانونن فانسی ہو جاتی ہے سپریم کورٹ کسی کو فانسی کی سزا سنا دیتا ہے اس کے بعد ایک پرکریا ہے جس کو سب لوگ جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ راجعہ پال کے ہاں یا راشپتی کے ہاں دیا کی یاچکہ دے سکتا ہے لیکن اگر اس کی دیا کی یاچکہ خارج ہو جائے تو کیا وہ دوبارہ دے سکتا ہے کیا وہ پھر سے سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے ان باتوں پر کانون خاموش ہے اس کے بارے میں ہاں یا نہیں کے بارے میں کچھ بھی قانون میں نہیں کہا گیا ہے جیسے دوسری بار یہ آپ جیسا کی پتہ ہے کہ جو آج دیا کیا چکا مرسی پیٹیشن خارج کی ہے راشپتی نے یہ دوسری بار نہیں گئی تھی اور دوسری بار راشپتی کے ہاں دیا کیا چکا دی جا سکتی ہے نہیں اس کو لے کر قانون سائلنٹ ہے اس لئے قانون کے جانکار یہ کہتے ہیں کہ death چونکہ death penalty ایک ایسی سزا ہے جس کو واپس نہیں کیا جا سکتا جس کو صدارہ نہیں جا سکتا ہے اس لئے جس کو یہ سزا مل رہی ہے اس کو اس بات کا حق ہے کہ وہ آخری سمیں تک اس بات کی کوشش کرے چاہے وہ برسی پیٹیشن کے روپے ہو یا سپریم کورٹ کے سامنے پیٹیشن کے روپے ہو یا چاہے کسی بھی اور طریقے سے وہ اپنی کوشش کرے اپنی بات پہنچانے کی اور اس کی بات سنی جانے کا سمبھاونا تب ہی ہوتی ہے جب وہ کوئی ایسی نئی بات لے کے سامنے آئے جس سے یہ ثابت کیا جا سکے جس سے یہ کہا جا سکے کہ یہ وہ بات ہے جس پہ گوھر نہیں کیا گیا ہے جو ابھی تک فیصلے لیے گئے ہیں چاہے وہ دے آئچے کا خارج کرنے کے بارے میں ہو یا سپریم کورٹ میں ہو تب اس پہ گوھر کیا جاتا ہے تو سب کچھ اس بات پر نربھر کرتا ہے کہ کیا کوئی ایسی نئی بات ہو سکتی ہے ایک کیس بتاتے ہیں کارون کے جانکار کہ اب سے قریب 25 سال پہلے ایک کیس ایسا ہوا تھا جس پہ تیسری بار سپریم کورٹ کے سامنے پیٹیشن دی گئی تھی اور اس پیٹیشن کو دو بار اس کی آچے کا خارج کی جات چکی تھی سپریم کورٹ دوارا اور تیسری بار جب یہ پیٹیشن دی گئی تھی تو سپریم کورٹ نے مانا تھا کہ اس پہ کچھ ایسی نئی باتیں ہیں جس کو کی فیصلہ کرتے وقت گوھر نہیں کیا گیا تھا تو اس کی سزا جو ہے وہ آجیون کاراواز پہ تبدیل ہو گئی تھی لیکن یہ بہت پرانا کیس ہے اس معاملے میں چونکہ سپریم کورٹ ایک نئی بینچ بنا کر اس پر گوھر کر چکا ہے پیٹیشن خارج کر چکا ہے راشپتی ایک بار نہیں بلکہ دو بار ایسی دیا کی آج کا برسی پیٹیشن خارج کر چکے ہیں تو اب سب کچھ اس بات پر نربہ کرتا ہے جس کی سمبھاونا بہت کم ہے کیا جو لوگ پیٹیشن پرشان بھوشن جیسے لوگ جو پھر سے ایک بار اپیل کرنے جا رہے ہیں کیا کوئی ایسی نئی بات چیف جسٹس کے سامنے رکھتے ہیں جس پر ابھی تک گوھر نہیں کیا گیا ہے کیا ایسی کوئی ان کے پاس نئی دلیل ہے سب کچھ اس بات پر نربہ کریں اور اس کی سمبھاونا بہت کم دیکھتی ہے چلیئے بلکہ بہت شکریہ جانکاری کے لیے انتجار کیا جا رہا ہے کیا چیف جسٹس سے ملاقات ہوتی اور ملاقات کے بعد کیا بات نکلے گی لیکن یہ اپنے طریقے کا پہلا معاملہ ہے جس میں ڈیتھ وارنٹ کی تاریخ اور وقت نرداریت ہے اور چند گھنٹے ہی بچے ہیں چونکہ رات کے سالے گیارہ بج رہے ہیں اس لحاظ سے سمجھے تو تقریبا سالے ساتھ گھنٹے ہی بچے ہیں اس کے بعد فانسی دے دی جائے گی اور اس کے لیے پوری تیاری دوسری طرف کی جا چکی اور ادھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا اگر دروازہ کھٹ کھٹ آیا یہ کہہ کر کہا جا رہا ہے کہ کچھ ہم اس پہ صفائی چاہتے ہیں اپنی باتوں کو بتانا چاہتے ہیں اور اس کا انتجار چونکہ جس کا ویوستہ ہے کونسٹیوشن کے تحت جس کو فانسی دی جاتی ہے اس کے ذریعے آخری وقت تک اس کو سیٹسفائی کیا جا سکے کہ اس کی سارے باتیں سنی گئی اس لیے سپریم کورٹ کے ہی کچھ وکیل ہیں جو چیف جسٹس کے نواز پر پہنچے ان کے گھر پر پہنچے سرکاری نواز پر پہنچے